سیبی سٹی گروگرام میں پتنی سے پیسے ایٹھنے کے چلتے پتی نے خود کی ہی فیک کیڈنیپنگ کروا دی معاملہ دو جنوری کا ہے جہاں ایک بائیلا نے اپنے پتی کی کیڈنیپنگ ہونے کی شکایت دی تھی جس کے بعد پولیس نے تلاش شروع کی اور چوویس گھنٹے میں ہی اس کے پتی انہو پیادو کو سرکوشل برامت کر لیا جس کے بعد پولیس تفتیش میں جوٹی کی آخر کیڈنیپنگ کس نے کی تھی اور اب جا کر پولیس نے معاملے کا خلاصہ کیا ہے جس میں سامنے آیا کہ پتی انہو پیادو نے ہی اپنی پتنی سے دو لاکھ رپے وصولنے کے لیے اپرہن کے ساجے شرکی تھی گروگرام پولیس کے کرائیم برانچ نے اپرہن کے جھوٹے معاملے کا خلاصہ کر دیا ہے یہ ایک انہو پیادو نام کا وقتی ہے جو یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن میں کام کرتا تھا سیکٹر 31 کے علاقے میں اور وہاں سے مانی سر رہتا ہے یہ وہاں کے لیے چلا اور اس کی میسیج نے یہ اس کو فون میسیج کر کے اس کی میسیج کو اس نے کہا کہ میرا آپ ارن کر لیا ہے دو لاکھ روپے چاہیے تو جس پہ ہم نے فائیہ ریجسٹر کر کے اور انویسٹیگیشن کی شروع کی تو پولیس کا سندے شروع سے ہی تھا کہ یہ آدمی خود ہی ودماشی کر رہا ہے اور ہم نے اپنی پوری فورس لگائی ایس اچو کی ٹیم اور ہماری تین کرائیم ٹیموں نے کام کرتے ہوئے اور اس کو اگلے دن ہم نے اس کو ریکوور کیا اور پوچھتا جب میں یہ بات پتا چلے کی یہ کیونکہ یہ آن لائن بیٹنگ کا شوکین ہے اور اس وجہ سے کرج میں ڈوبا ہوا تھا اور اس لیے جان پوچھ کے اس نے ہی یہ ساجی سے خود ہی رچی اور خود ہی اپنے فون سے اپنی وائپ کو میسیج کر رہا تھا تاکہ اس کو کیوں کی یہ سسرال میں ہی رہتا ہے گھر جماعی کے روک میں تو اس کا اس طرح کا ماننا تھا کہ اس دباب میں وہاں سے پیسے مل جائیں گے اور تو اپنا کام چلا لینا سامنے ساکوسل اس کو برامند کر کے پوچھتاچ کر کے اس سارے جو گھٹنا کرم کا پردہ فاش کیا ہے سر اپران کا ماملہ کافی ڈمبھیر ماملہ ہوتا ہے سنجیدہ ماملہ ہوتا ہے گرزوام پولیس کی کتنی کچھ کرائیم ٹیمیں پورے کے پورے آپریشن میں لگی اور کب آپ نے اس کو ساکوسل ریکاور کیا سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا ایسا چو سیکٹر 39 کی ٹیم اور ہماری تین کرائیم یونٹ کی ٹیمیں لگاتار لگی وئی تھی کام کر رہے تھے بہگر ایک منٹ کے گیپ کے بھی انہوں نے لگاتار کام کیا ہے اور اسی کا پرینام رہا کہ ہم اس کو جلدی ٹریس کرنے میں کام جاتے ہیں دراصل بیتی دو جنوری کی دیش شام سیکٹر 29 ستھانے میں اس وقت ہر کم مچ گیا جب ایک میلہ پولیس ستھانے میں بدحواس حالت میں پہنچی اور شکایت دج کروائی کہ اس کے پتی انہوں پی یادف کا پرن ہو گیا ہے اور اپرن کرتا پتی کو چھوڑنے کی عوض میں دو لاکھ رپے کی فیروتی مانگ رہے ہیں ایسی پی کرائیم کی معنی تو انہوں پی یادف کو چوبیس گھنٹی کی کڑی مشکنت کے بعد ساکشل برامت تو کر لیا لیکن تفتیش میں خلاصہ ہوا کی پتی نے پتنی سے دو لاکھ رپے وصولنے کے چکر میں خود کے اپرہن کی ساجش رچی تھی چوبیس گھنٹی تک ناکیبل پولیس کو چکمہ دیتا رہا بلکہ بیوی کو بھی ویٹسپ میسیج کر مانسک پر تاریت کرتا رہا بہرال پولیس معاملی کی تفتیش میں چھوٹی ہے پنجاب کیسی ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیراج وششت کی رپورٹ موسیقی